اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل اردو اہبے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میرا نام رفیق احمد ہے میں زلہ سرگودہ کے ایک مقامی قصبے سے ہوں یہ ان دنوں کی بات ہے جب پہنسٹ کی لڑائی اپنے اروج پر تھی جا بجا پابنیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے لوگ سر شامی گھروں میں گس جایا کرتے اور جن امارتوں پر سفید رنگ نمائی تھا وہاں پر سیاہ رنگ کی امیزش کی گئی تاکرات کی تاریخی میں دشمن آبادی کا خوج نہ لگا پائے ہر آنے والا لمحہ لوگوں میں خوف و حراس کو نئی جہت دیتا میری عمر اس وقت کوئی دس سے بارہ کے بیچ رہی ہوگی یہ واقعہ کلم بند کرنے سے قبل میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی کو میری بات کی صداقت پر یقین آئے یا نہ آئے مگر یہ واقعہ حرف بحرف سچائی پر مبنی ہے جس کے اینی شاہدین قوان میں سے ایک میں آج بھی مجود ہوں میری عمر اس وقت ستر سال ہے ایک رات حسب معمول میں اور میرے دادا شیر علی ان کے کمرے میں سو رہے تھے میں اکثر دادا کے ساتھ ہی انہی کے کمرے میں سویا کرتا تھا میرے دادا پیشے کے اعتبار سے ایک حجام تھے ان دنوں ہیر سلون نہیں ہوا کرتے تھے گاؤں کا ایک ہی مشترکہ نائی ہوتا جو کہ سب کی حجامت گھر گھر جا کر بنایا کرتا تھا ہمیشہ کی طرح آج رات بھی دن بھر کے کاموں سے فراغت کے بعد دادا جی اور میں اپنے کمرے میں اپنی اپنی چار پائیوں پر پڑے دن بھر کی ناسودہ زندگی کو آسودگی بخش رہے تھے باہر آہستہ آہستہ آندھی چلنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی نید ہم سے کوسوں دور تھی اسی اصنا میں اچانک گھر کے بیرونی دروازے پر کسی زوردار اور مسلسل دستک نے مجھے اور دادا جی کو بری طرح چوکا دیا ہم نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی جانب محبوت نظروں سے دیکھا اسی لمحے ایک بار پھر سے دروازہ بجانے کی آواز آئی اب کی بار دادا جی نے اپنی تیمت سنبھالی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر کی جانب چل پڑے میں انہیں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ نیند کے غلبے کی وجہ سے میں مسلسل آنکھیں مسل رہا تھا ہوا کا ایک تیز جھونکہ میرے پورے وجود سے ٹکرایا اور میں ہٹ بڑا کر اٹھ پیٹھا دادا جی بدستور دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے وہ مسلسل دروازے کے قریب تر ہوتے جا رہے تھے میں بھی وہاں پہنچ گیا میرے دادا نے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر کا صدد دروازہ کھولا تو سامنے والا منظر یکثر مختلف تھا تین چار لمبے قد کاٹ کی آدمی سیاہ لباس میں ملبوس تھے انہوں نے اپنا چیرہ ڈھاپ رکھا تھا البتہ آنکھوں والے جگہ کچھ کچھ کھالی تھی حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کی آنکھیں لبائی کے رکھتیں اور ان میں سرک رنگ کی آمیزش تھی گویا دہکتی ہوئی دے گئے ہوں اس سے پہلے کہ ہم کچھ بھی سمجھ پاتے ان سیاہ لباسوں میں ملبوس ایک شخص گویا ہوا ہم مسافر ہیں یہیں پاس میں پڑاؤ ڈالا ہے ہم یہاں سے گزر رہے تھے کہ اچانک میری گھر والی درد زیر میں مبتلا ہو گئی تو مجبورا ہمیں رکنا پڑا کافی دیر عذیت جھیلنے کے بعد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے ہمارے پاس اردگید کوئی ایسا آدمی نہ تھا جو اس نو مالود بچے کا خط نہ کر سکے اس لئے ہم آپ کے پاس آئے ہیں برائے کرم آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے نو مالود بچے کا خط نہ کریں دادا ان کی باتیں سن کر پہلے تو کچھ سہمیں کہ سفر اور رات کے اس پر مگر وہ بہت نیک دل انسان تھے اور رحم دل بھی انہوں نے مجھے اپنا تھیلہ لانے کو کہا جو کہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اس میں چاکوں اس طرح اور دیگر استعمال کی چند مفید چیزیں ہمہ وقت موجود رہتی میں نے فوراں تھیلہ حاضر کر دیا اور دادا تھیلہ لے کر ان کے ساتھ ہو لئے بقیہ قصہ مجھے دادا کی زبانی معلوم ہوا پہلے پہل تو دادا مطمئن انداز میں ان کے ساتھ چلتے رہے مگر جونی انہوں نے بڑی مسجد والی گلی میں قدم رکھے تو دادا کے قدم ڈگمگانے لگے کیونکہ اس گلی کے اختتام پر قبرستان تھا آبادی نہیں مگر پھر یہ سوچ کر کہ شاید آبادی سے باہر ٹھہرے ہوں گے دادا کو قدرے سکون ہوا مگر یہ سکون عارضی تھا کیونکہ اب وہ لوگ قبرستان میں داکل ہو رہے تھے قبرستان کے اختتام پر ایک وسیع میدان تھا دادا کو دور سے وہاں دیگے پکنے کے شور شرابے اور نسوانی کیکوں کی آوازیں آنے لگی اب تو انہیں یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ یہ قوم اجنا سے تھے یعنی کہ جنات تھے انسان نہیں اگر میں نے کچھ بھی گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کی تو میری خیر نہیں وہ چپ سادے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے دادا اندر ہی اندر سوچ رہے تھے کہ یہ میدان دین میں تو غیر آباد اور سنسان ہوتا ہے مگر اب تو یہاں پورا جہان آباد ہو چکا ہے یہ ہے بچہ اس نکاہ پوش آدمی کی بات سن کر دادا اچانک خیالات کے سمندر سے باہر نکلے اور بچے کی طرف دیکھا بچہ انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا انہوں نے ڈرتے ڈرتے اس بچے کا خطنہ کیا خطنے کے دوران وہ عجیب و غریب بھیانک آوازیں نکالنے لگا مگر دادا نے حمد کر کے اس کا خطنہ کر دیا اور واپسی کے لئے پلٹے حمد تو جواب دے چکی تھی مگر ظاہر کچھ نہ کیا یہ لیجیے چچا ایک بھڑکیلے لباس والی عورت نے انہیں ایک تھیلی نمہ کوئی چیز دیتی ہوئے کہا اور دادا نے وہ سوالی اور فوراں واپسی کی طرف دور لگا دی پیچھے سے مسلسل آوازیں آتی رہیں کہ میٹھا تو لیتے جائیے ہاں یہ صبح ہوتے ہی استعمال کر لینا ورنہ اگر دادا کہاں سننے والے تھے بھاگم بھاگ گھر پہنچے ان کا مکمل جسم پسینے میں شرابوت تھا صبح میری امہ نے جب تھیلی کھولی تو وہ تھکے جو رات کو چاندی کے تھے اب پتھر بن چکے تھے اور رہی بات حلوے کی تو اس کی جگہ اب ریت مجود تھی امہ نے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا اور دادا کی جان بچنے پر خدا کا شکر ادا کیا جب تک میرے دادا زندہ رہے انہیں یہ واقعہ نہیں بھولا اور ان لوگوں کو بھی نہ بھولا جنہیں دادا نے یہ واقعہ بتایا تھا یعنی کہ ہمارے گاؤں کے کچھ معتبار بزرگ جو کہ دادا کے دوست تھے ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اردو ایوے کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن بھی دمائیں